میں جمال ڈاکور ڈیپیٹ پیزرن پاکستان نوامین کلارمن پاہن بیا فورپرین آغازن سید سب سے پہلے میں اپنی طرف سے اور پیزرن آغازن سید طرف سے سخت افسوس کا ظاہر کرتے ہیں جو کراچی میں ایکسپلوزن ہوا ہے اور اس کے اندر ملبے کے اندر بے پناہ لوگ دفن ہیں دکھ ہوتے ہیں یہ سائی باتیں دیکھ کے معلوم نہیں کہ کس طریقے سے جو عوام ہے وہ جو اس سیچویشن کو برداشت کیے جا رہی ہے اور کس طریقے سے آنکھیں بند کیے ہوئے کراپٹ اور کریمنل پورڈیشن کے پیچھے اندر دھن چلی جا رہی ہے اور کس طریقے سے یہ ہماری ایجنسیا اور آرمی جو ہے وہ خاموش بیٹھی ہے کتنی کتنی غلط غلط سٹیجوریز کے اوپر اور کتنی کتنی غلط پولیسیز کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کھڑا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ پچھے چھبے جتنی بھی ایجنسیاں ہیں ان کے ہوتے ہوئے اور آرمی کے ہوتے ہوئے ہر وہ جانی نقصان ہوتا رہے پاکستان میں بے گناہ لوگ مانے جائیں ہر وقت سمی میں نہیں آتی کہ یہ کیسے ممکن ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ اپنے اپنا ہی بھائی مسلمان جو ہے وہ جو ہے اس کی دھجیں ہور جاتی ہیں بم بلاس کندر اور اب وہ جو حکومت میں بیٹھے ہیں وہ کیسے خاموشی ساتھ بیٹھے کیسے ممکن نہیں ہے کہ یہ ٹیرزم نہ روک سکے یہ چھوٹا سا ملک ہے چھوٹے سے ملک کے اوپر کنٹرول نہیں کر سپا رہے کوئٹا کا جو نقصان ہوا اور یہ شیعہ سننی کی جو لڑائی ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ حکومت جو ہے وہ شیعہ سننی کی لڑائی کو بند نہیں کر پا رہی کیوں شیعوں کے پیچھے لگے ہو بھائی میں بھی سننی ہوں لیکن میں شیعوں کو برا نہیں کہتا کیونکہ شیعہ بھی مسلمان ہیں کون کہتا ہے کہ ان کی یہ مذہبی لڑائی کس نے شروع کی ہے اور کس نے کراہی ہے اور جنسیاں اور آرمی کیوں خاموش بیٹھئی اس قدر بغیرت ہو جانا اس قدر بغیرت تم لوگ کو وردیاں پہن کے تم جنسیوں والے تم لوگ کو شرم بالکل تمہارے سروں سے اور تم لوگ کی شرم ختم ہو گئی ہے ملکل اتنا بغیرت ہو گئی ہے کہ تم لوگ کو یہ شمع نہیں آرہی ہے کہ پاکستان کی جو سچویشن ہے وہ کس قدر جو ہے وہ تباہ ہو چکی ہے میں کہتا ہوں کہ میں نے زندگی میں اس قدر بغیرت بے حیاء جس کو کہنا چاہیے کہ بے حص اور مردار قوم یا مردار حکومت حکومتیں نہیں دیکھی پیس سٹھ سالوں سے بجا رہے ہو پاکستان کی بجل ہی ہے پاکستان کی میڈیا ہے وہ بغیرت ہو ہے وہ کتے کے بچے حرام دے پلو اور حرام کے پلو کیوں نہیں صحیح جگہ پہ ٹارگٹ کرتے ہیں کیوں نہیں صحیح جگہ پہ ٹارگٹ کرتے ہیں کیا پرابلم ہے تم لوگ کا ٹائیاں لگا کے یونی فارم پہن کے اور سوٹ پہن کے تصویریں ملانے نہیں سمجھائی نا ہمارے بس میں ہم تم سب کو چھوڑے کے نیچے رکھ کے نا کٹ لے تم لوگ کو زیب نہیں دیتا کسی کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ٹائیاں پہنے پینٹ کوٹ پہنے شادیاں کریں شابیانیں بجائیں خوشیاں منائیں یہ ہماری بیروکریسی تو بالکل بغیر ہے ایک سے ایک حرام کا پلہ اس میں کٹھا ہوا ہوا ہے یہ بیروکریسی کا بھی کام ہے کہ اپنے ملک کا ڈیفرنس کریں چند ٹو ٹرو چند ٹو ٹرو نہیں پکڑے جا رہے تم لوگ سے ٹیروریزم کو کنٹرول نہیں ہو رہا آرمی کے ہوتی چھٹی بڑی آرمی ہے پاکستان کی ہیں اور ایجنسیاں اور پٹھائی سب چھپیس ایجنسیاں ہیں ٹیروریزم نہیں سوالی جاری ایک چھوٹے سے ملک کے اندر کیونکہ تم لوگ کے من گندے ہیں تم لوگ کا اندر گندہ ہے تم لوگ کمی کمی ہیں اس لیے تم لوگ جو ہیں وہ اپنے ناک تک سوچتے ہیں اپنے ملک اور قوم اس کی عزت اس کا اترام اس سے کوئی غرض نہیں تم لوگ کو کس کس کی آگے بکی ہو میں پوچھتا ہوں آرمیوں سے کہ تم لوگ کس کی آگے بکی ہو میں جنسیز پوچھتا ہوں کہ تم لوگ کس کی آگے بکی ہو کس کی آگے بکی ہو میں پوچھتا ہوں تمام پولٹیشن کو تم لوگ کس کی آگے بکی ہو تماری لیجیمیں کس کی آگے بکی ہو میں مولیوں سے پوچھتا ہوں اور اماموں سے پوچھتا ہوں کہ تم لوگ کس کی آگے بکی ہو میں تمام قوم مجھ سے پوچھتا ہوں تو تم لوگ کس کس کی آگر بکے ہو ہے thingamold dabei ڈی對 ہے جب کد بلڈی ہمیں درامنہ conflict 쿠ل small امیسل یہ ٹاک شو ڈراما ہے بلیڈی شیٹ ڈیم اٹ بل شیٹ ہر چیز کو ڈراما بنایا ہوا ہے کون بموں سے اڑھا رہی ہے ایجا اشیاں ہو رہی ہیں بڑے بڑے جوہوں پہ توبہ 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 کس قدر عذاب ہے پاکستان کے پر کس قدر عذاب ہے نہ روٹی ہے نہ پانی ہے نہ گیز ہے نہ بجلی ہے نہ نوکری ہے نہ کچھ ہے کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ نہ کوئی ترقی ہے نہ کوئی انڈسٹری ہے نہ نہ کوئی ڈیمز ہے نہ کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ یہ حرام پلے کیا کرتے رہے پانچ سال یہ یہ حرام کی پلی یہ گابنٹ بیٹری ہے پی پی والے یہ بہنچوت کیا کرتے رہے اور اس سے پہلے اتنی گورنٹ ہے دی اور حرام کے پلے سب کیا کرتے رہے پاکستان کے پر گو کرتے رہے ہو دلو سب دلے ہیں سب دلے ہیں اور جو جو غلط پارٹیوں کے پیچھے لگے ہیں وہ بھی دلے ہیں کیونکہ ہر آدمی اپنی ذات کو سوچ رہا ہے اپنی ذات پہ کھا رہا ہے کسی کو کسی کی پروانی کسی کو ملک کی پروانی کسی کے دوسرے بھائی بھائی کی پروانی ہر روز سارا ہوتا ہے وہاں پہ ہر روز وہاں پہ نقصان ہوتا ہے اٹھو میں کہتا ہوں چار پانچاروں صوبے کے لوگوں آنکھیں کھولو آنکھیں کھولو خدا کے باس سے آنکھیں کھولو مر جاؤ گے نہیں تو اسی طرح مرتے رہو گے بستے رہو گے برباد ہوتے رہو گے فنا ہوتے رہو گے تم لوگ تم لوگوں کو کوئی نہیں بچا سکتا کیونکہ تم لوگ حرامیوں کے شکنجے کے اندر اور تم لوگ حرامیوں کے شکنجوں سے نکل جانا ہے یہ بیروکریسی کی اور یہ آرمی اجنسیاں اور یہ جو ملل ملے ہیں ان کے اور یہ یہ جو ڈالتی ہیں ان سب کا جو ہے بینڈ بجانا ہوگا تم پبلک کو جب تک تم اٹھو گے نہیں اور پاکستان عوامی انقلاب ممنٹ کے ساتھ اور جمال ٹاکور آغازم کے ساتھ ساتھ نہیں دو گے اسی طرح پستے رہو گے یہ میرے اپنے اندر بڑھا لو پاکستان کی قوم جب تک جمال ٹاکور آغازم نہیں آئیں گے جب تک پاکستان عوامی انقلاب ممنٹ کا نظام نہیں آئے گا جب تک پاکستان عوامی انقلاب ممنٹ کا نظام نہیں آئے گا تم لوگ پستے رہو گے پستے رہو گے اور پستے ہی رہو گے یہ میں گرنٹی کے ساتھ بولتا ہوں کوئی پاکستان کو صحیح نہیں کر سکتا کوئی نہیں کرے گا اور عظماتیں عظماتیں تمہاری نسلیں گزر جائیں گی اگری نسلیں بھی گزر جائیں گی لیکن پاکستان کو کوئی نہیں سنبھال سکتا کیونکہ وہاں پہ سارے ٹٹو ہیں بغیرت ہیں آئی سمجھ بکیوے لوگ ہیں اور بکاؤ کبھی پاکستان کو سبا نہیں سکتے اوف بارا اب میں بحث کرتا ہوں کیونکہ آٹھ سال نو سال سے تم لوگوں کے دباؤں میں ڈال رہے ہیں کہ بغیر تو جاگو بغیر تو جاگو بغیر تو بے اسو جاگو 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 اور اپنے قبروں کو اپنی قبر کی عذاب سے اپنے آپ بچاؤ پاکستان امام انقلام مومنٹ پائم کے لیڈر ہی تم لوگ بچا سکتے ہیں ورنہ تم لوگ لکھ لو کہ تم لوگ ختم ہو جاؤ گی مجھے اتنے کہا تھا میں جمال ٹاکو ٹپ ٹی پیلڈن پاکستان امام انقلام مومنٹ بیہا پرینڈ آباس سید اللہ حافظ